اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں غلام احمد بلور نے کہا کہ سٹیٹ بینک سے لیا گیا چالیس ارب روپے کا کرزہ ریلوے پر بوجھ بن چکا ہے انہوں نے کہا کہ مال گاڑیوں کے لیے چھے اور مسافر گاڑیوں کے لیے صرف سو انجن دروست حالت میں موجود ہیں جبکہ نظام چلانے کے لیے چار سو انجن درکار ہیں پچھس سے تیس لوکوموٹیو ہر سال نئے انڈک کرنے چاہیے اگر ریلوے کو صحیح طریقے سے چلانا ہے وزیر ریلوے نے وضاحت کی کہ بارت سے پچاس انجن نہیں مانگے اس لیے انکار کا کوئی سوال نہیں انہوں نے کہا کہ کوئی انہیں ریلوے بہران میں رکاوٹ سمجھتا ہے تو وہ سطیفے کے لیے تیار ہیں وزیر ریلوے نے مزید کہا کہ انجنوں کی خریداری اور مرمت کے لیے ساڑھے چھے ارب ریلوے پولوں ٹریک سگنلز اور معاصلاتی نظام کی اپکریڈیشن کے لیے چار ارب اور ڈیزل کے لیے ایک ارب روپے کی فوری ضرورت ہے ایک موقع پر صحافی کے سوال پر وزیر ریلوے غصے میں آگئے اس موقع پر چیئرمن ریلوے جاگید اقبال نے بتایا کہ نیجی شعبے کی شراکت سے سو انجن حاصل کیے جائیں گے اور تین نئے مسافر گاڑیاں بھی چلائے جائیں گے ان کا کہنا تھا کہ انجن مل جائیں تو ریلوے ایک بار پھر نافع بکشیدارہ بن سکتا ہے کیمرمن تنویر احمد کے ساتھ ٹکا خان ثانی دنیا نیوز اسلام آباد